السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں متنجن متنجن کے لیے میں نے لیے ہیں آدھا کلو سوپر کرنل چاول جن کو میں نے بیس منٹ پہلے اچھے طرح سے بگو کر کھا ہوا تھا اب میں نے ان کا پانی اتار لیا اور الیدہ سے دیجگے میں میں نے پانی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے یہ دیکھئے پانی میں بوائل آنا شروع ہو گیا اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں چاول چاول کو ہم تین کنی تک بوائل کر لیں گے اور ساتھ ہی میں نے لی ہے ہاف کے جی چینی ہاف کے جی یہ چاول تھے اور ہاف کے جی ہی میں نے چینی لی ہے جیسے ہی چاولوں میں بوائل آ جاتا ہے تو تین کنی تک ہم ان کو بوائل کریں گے میں آپ کو دکھاتی ہوں بعد میں کہ کتنی کنی تک یہ رہ گئے ہیں اس کے بعد ہم اگلا پروسر اس کا تیار کر لیں گے یہ دیکھئے چاول ہمارے بوائل ہو گئے ہیں یہ دیکھئے یہ تین کنی پر رہ گئے ہیں یہ دیکھئے اس میں تین کنی چھوٹے چھوٹے تین دانے بن رہے ہیں اور باقی چاول ہمارا گال چکا ہے تین چھوٹے چھوٹے اس میں دانے بن رہے ہیں اب ہم اس کا پانی اتار لیں گے چاولوں کا اور پھر ہم اس کی چاشنی تیار کریں گے چاشنی ملانے کے لیے میں نے لیا ایک کپ پانی اور میں نے ہاف کے جی ہی میرے چاگل تھے اور ہاف کے جی ہی میں نے چینی لی ہے اور چھے سے ساتھ چھوٹی علاچی کے میں نے موں کھول کے اسی میں ڈال لی ہیں اب اس پانی میں ہم اپنی چینی ڈال دیتے ہیں جیسے ہی ہماری چینی تھوڑا سی میرٹ ہوتی ہے پھر ہم اس میں ایک کپ گی ڈال دیں گے ہماری چینی میرٹ ہو رہی ہے چاشنی تیار ہو رہی ہے اتنی دیر میں میں نے یہ کلر تیار کر لیا ہے یہ ہاف ہاف چمچ میں نے دودھ لیا تھا اس میں میں نے دو دو پنچ کلر ڈال لیا ہے جو ایک چمچ سے ایک ہی کلر ڈالنا اسی چمچ سے دوسرے والا کلر نہیں ڈال دینا ورنہ کلر میرٹ ہو جائیں گے اور خراب رہیں گے یہ دیکھیں وہ پنک والا کلر لیا تھا یہ میں نے گرین کلر لیا ہے ہاف ہاف چمچ دودھ ہے اور دو دو پنچ میں نے کلر لیا ہے اور یہ والا ہے ہمارا ییلو کلر یہ بھی میں نے علیدہ ہی اس کا بھی چمچ لیا ہے اور ہاف چمچ دودھ ہے اور دو پنچ کلر ہے فوڈ کلر ہیں یہ اتنے میں ہم تھوڑے سے نٹس کار لیتے ہیں دیکھئے جیسے ہی ہماری چینی میٹ ہوگی اب ہم اس میں ایک کپ آئل ڈال رہی ہوں میں میرے پاس یہ چمچ ہے میں اس سے ڈال رہی ہوں آپ اگر ڈالیں تو آپ کپ سے ایک کپ ڈال لیجئے گا اب ہم نے اس میں برابر چمچ لاتے رہنا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں یہ دیکھئے چینل اور گی ہمارا اچھے سے میٹ ہو گیا ہے اب اس کی چاشنی بننا شروع ہو رہی ہے جیسے ہی یہ ایک تار کی ہو جائے گی میں آپ کو ہوتا دوں گی اس کا یہاں پیسے کرنے سے ایک موتی سا بنت ہے اور پھر ہم اس کی تار چک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں چاشنی ہماری ہو گئی ہے تیار یہ دیکھیں اس میں اب موتی آ رہا ہے جیسے ہی دیکھیں یہ نیچے جا رہا ہے ایک چھوٹا سا موتی بن رہا ہے اب ہم اسے ہاتھ سے اس طرح چک کر لیں گے یہ یہاں تک تار آ رہی ہے ہماری موتی کی یہ یہاں تک جیسے ہی یہاں پہ آکتار ٹوٹے گی پھر ہم نے اسے ہمیں پتہ چلے گا ہے کہ ہماری چاشنی تیار ہو گئی یہ دیکھیں یہاں تک آ رہی ہے ایسے اگر ہاتھ کو گرم لگے تو اس طرح بھی چیک کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی لمبیس میں تار بن رہی ہے اب یہ دیکھیں ہماری چاشنی کے تار یہاں تک آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چاشنی ہماری ہو گئی ہے جی تیار دیکھیں اب ہم اس میں چاول ڈال رہے ہیں جو پہلے سے بوائل کیے ہوئے تھے چولہ میں نے اس کا کر دیا ہے ایک منٹ کے لیے باندھ جیسے ہی ہمارے چاول اس میں چاشنی میں شامل کر کے ہم دوبارہ چولہ آن کر لیں گے ساتھ ہی میں اس میں تھوڑے سے نٹس ڈال رہی ہوں تھوڑے سے میں گارنشین کے لیے رکھوں گی یہ دیکھیں یہ میں نے ساتھ ہی ڈال لیا ہے اور ان کو اچھی طرح سے چاشنی میں ہم نے مکس کر لیا ہے چاول میں کوئی بھی گھٹلی گھرہ نہیں رہنی چاہیے جب بھی چاول ڈال لیں چاشنی میں اچھے سے مکس کر لیں یہ دیکھیں میرے چاول اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اور جب بھی آپ متنجن تیار کر رہے ہوں کھلے مو والا برطن لیجئے گا کبھی بھی وہ دوسری دیج کی پتیلی کی طرح کا جو برطن میں ہوتا ہے اس میں نہیں ٹھیک سے بنتے پھر ہمارے کلر جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ اکٹھے رہتے ہیں پھر چاولوں میں وہ اچھے سے سارے ہی چاول میں وہ میرٹ ہو جاتے ہیں پورے چاول کے آپ کے کلر والے ہو جاتے ہیں وائٹ رہتا ہی نہیں ہے ایسے کھلے مو والا برطن لیجئے گا دیکھیں اب ہم فلیم اس کا آن کر دیتے ہیں دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم اسے دس منٹ کے لیے ہم اسے ایسے ہی تیز فلیم پر رکھیں گے اس کے بعد اس کا فلیم ہم کر دیں گے سلو اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کلر کیسے ڈالنے ابھی نہیں ڈالنے ابھی تھوڑی دیر کے بعد ڈالنے یہ دیکھئے جی دس منٹ میں نے چاولوں کو ایسے ہی تیز فلیم پر رکھا ہوا تھا ان کا پانی کافی خوشک ہو گیا ہے کلر ڈالیں گے پانی ان کا دیکھیں کافی خوشک ہو گیا ہے یہ اوپر اوپر آئل ہلکا ہلکا آ رہا ہے کافی حد تک اس کا پانی خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے کلر یہ دیکھئے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں کہیں پہ ہم کلر ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا سا ایک ہی جگہ پہ ایسے ڈالنے اگر بہت ساری جگہ پہ پھیلا کر ڈالیں گے تو سارے ہی چابلوں میں مکس ہو جائے گا یہ صرف دو دو جگہ پہ ہی رکھنا ہے یہ دیکھیں میں نے دو دو جگہ پہ ہی رکھا ہے تھوڑا تھوڑا جب ہم اس کو پھیلائیں گے یہ بہت اچھے سے چابلوں میں مکس ہو گا اور ہمارے سارے ہی چابل کلر والے نہیں ہو جائیں گے یہ دیکھیں اب ہم اسے ڈک دیتے ہیں اور ملتے ہیں چار پانچ منٹ کے بعد ہم اب اس کی فلیم لو کر دیتے ہیں یہ دیکھیں چار پانچ منٹ میں نے سلو آنچ پہ ان کو رکھا ہوا تھا اب ہم انہیں چیک کر لیتے ہیں ایک سائیڈ سے کہ یہ ہو گئے ہیں یہ بلکل صحیح ہمارے چابل پرفیکٹ ہو چکے ہیں یہ نیچے سے تھوڑے تھوڑے سے لگ جاتے ہیں پریشان نہیں ہو جائے گا اب ہم انہیں ڈیش آڈ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں چابلوں کو اب ہم ڈیش آڈ کر رہے ہیں یہ بہت ہی پیارے سے بنے ہیں ان کے کلر دیکھیں وائٹ وائٹ بھی چابل ہیں اور ذرا بھی ان کے کلر نہیں پھیلے یہ دیکھیں میں گھر کے لیے بنا رہی تھی مہمان تو نہیں آئے ہوئے تھے ایسے ہی بنا رہی تھی تو میں نے صرف ایک ہی نٹس تھے میرے پاس آلمان تھے میں نے وہ ہی ڈال لی ہیں آپ کے پاس اگر اور ہوں تو گری بادام پستہ کاجون سب کچھ ڈال لی جئے گا یہ دیکھیں جب ہم اسے گارنشن کر لیتے ہیں تھوڑے سے آلمان کے ساتھ میں نے صرف آلمان سے کیا ہے آپ کے پاس پستہ بادام کاجون گری اور کشمش جو بھی ہو سب ڈال لی جئے گا اگر اس پر تھوڑے سے بریٹ بریٹ چھوارے کاٹ کے اور تھوڑا سا آپ کے پاس کھویا ہو تو وہ بھی اوپر ڈال سکتے ہیں اوکے دوستو اللہ حافظ دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیار رکھیے گا